بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ و اہل بیتیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں کام ہے کہ ایک تو اس نے اپنے مابوب کریم کے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائی اور پھر ایک ایسی درگاہ اور ایک ایسے فیض کا سرچشمہ کہ جن کے فیض سے ایک جہان روشن ہے ان کی معیت میں ہم آقا علیہ السلام کا ذکر سن رہے ہیں کر رہے ہیں میں خجہ سہیں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ پہلی بار آپ نے مجھے یاد فرمایا حکم دیا الحمدللہ آپ کے حکم کی تعمیل میں آقا علیہ السلام کے ذکر کی حوالے سے میں آپ کے سامنے ہوں اللہ کریم آپ کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آستانہ علیہ مہانی شریف کا فیض آپ کے لیے ہمیشہ جاری رہے آمین اللہ بلا تاخیر میں درود پاک سے آغاز کرتا ہوں اور ہمارے بڑے ہی پیارے میرے بھائی ہمارے عزیز انعافی شفدر محسن صاحب نے اپنے کلام میں ایک ہمیں بلکہ جب بھی وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گویا ہوتے ہیں تو ڈائریکشن ایک ہوتی ہے ان کے کلام میں اور وہی ڈائریکشن ہے اصل کہ آقا کی اہلِ بیتِ اتحار کے ہو جاؤ آقا خوش ہو جائیں گے میں درودِ اہلِ بیتِ اتحار سے میں آغاز کر لیتا ہوں اس کے بعد پھر جو ہمارا ایک انداز ہے درودِ پاک پڑھنے کے اسی کے دوران پھر تو میں چاہوں گا کہ جتنا ماشاءاللہ یہ شستہ اور کتنا خوبصورت یہ کراؤڈ ہے عام طور پہ دیہاتوں میں اور جو بیک ورڈ ایریاز ہوتے ہیں سٹیز کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن میرا اتنا دل خوش ہوا کہ یہ آستانہ آلیہ کا یہ جو علمی اور روحانی فیض آپ کے دامن میں ہے یہ کہیں کہیں نظر آتا ہے بڑا کریم آپ کو سلامت رکھے تو بلکل میرے سے شامل ہو جائیں یہ جو محاول ہے یہ بڑے شہروں میں بھی کامی نظر آتا یہ بات بلکل سو فیصد ٹھیک جو اسوں کے حالات ہیں جو محاولوں کے حالات ہیں تو یہ تو بڑے شہروں میں بھی یہ کاروائی کہیں کہیں یہ بارکات کو کسی اللہ والے کی درگاہ سے مکتے ہیں اللہ اتنا یہ بات بلکل ہنڈر پسنڈ میں ایگری کرتا ہوں اور یہ بات واقعہ اگر نظر آ بھی جائے سٹیز کے اندر تو وہ ایک بس بسم اللہ کیا کہا جائے ٹھیک ہے لیکن آقا کے ذکر کے رنگ ہے سلامت رہنے چاہیے تو مل کر درود پاک میں شامل ہوں اور محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود السلام کا نظر آنا پیش کیجئے اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد شامل ہو جائے اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین وعلا آلہی و صحبہ و بارک و سیدنا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد تیری رحمتوں کا دریہ سریاں میں چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریہ سریاں میں چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد یہ چاند اور ستارے یہ سلسلیں جہاں کے یہ چاند اور ستارے یہ سلسلیں جہاں کے تیرے قدموں کی بدولت تیرے قدموں کی بدولت یہ نظام چل رہا ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد اللہ کے شیر ہے دیرے کرنار پر درو اللہ کے شیر ہے دیرے کرنار پر درو حضرت حسن حسین کے حضرت حسن حسین کے گفتار پر درو اللہم صل على سیدنا مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد بیجے اگر درو درو سبجو فرمائیے اللہ 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 بیجے اگر درو درو ملتا سواب ہے بیجے اگر درو درو کہیں اگر سلام تو کہیں اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اس میں بھی میرے ساتھ ملیے اور یہ جو پیارا سا انداز ہے الحمدللہ یہ آقا الاسلام کی توفیق سے یہ میرے حصے میں آیا ہم نے شروع کیا پوری دنیا میں اس انداز میں پڑا جاتا ہے آپ نے مل کر اس بلند آواز سے مجھے پتا چلے اتنا بڑا کراؤڈ ہے میرے آقا پہ درود پاک کتنی بلند آواز سے پڑیئے اور آقا الاسلام کا فرمانِ اقدس ہے حدیثِ پاک ہے آقا نے فرمایا کہ جہاں بھی کوئی بندہ مجھ پر درود پاک بھیجے پڑے میں اس درود پاک کو سنتا ہوں مل کر ذرا آئیں میرے ساتھ اللہم سل على سیدنا و قولانا محمد محمد اے دنیا میں میں لا کوئی دم دا اے دنیا میں لا کوئی دم دا چھٹ گلنا سب سکرار دیاں چھٹ گلنا سب سکرار دیاں جے رب دو رازی کرنا ہی جے رب دو رازی کرنا ہی چھٹ گلنا رب دے یار محمد اللہ مجھے میں قدے کی خبر نہیں مجھے میں قدے کی خبر نہیں نہ میں مست ہوں نہ علست ہوں مجھے میں قدے کی خبر نہیں اگلا مصر آپ سن کے مزہ آئے گا آپ کو ذوق لیں کہ نہ میں مست ہوں نہ علست ہوں نہ میں مست ہوں نہ علست ہوں مجھے میں قدے کی خبر نہیں مجھے میں قدے کی خبر نہیں تیرے نام تیرے نام نے وہ نشا دیا تیرے نام نے وہ نشا دیا جس جس کو نشا ہے میرے آقا کے نام کا وہ یہ مصرہ اونچی آواز سے کہے گا اللہ کرے ہمیں دنیا کے نشے بھول جائیں فقط آقا کے نام کا نشا بس رہ جائے تیرے نام نے آقا تیرے نام نے وہ نشا دیا 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 دلوں سے غم مٹاتا گے دلوں سے غم مٹاتا گے محمد نام ایسا ہے ارنگر اجڑے بساتا گے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا گے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا گے محمد نام ایسا ہے ارنگر اجڑے بساتا گے محمد نام ایسا ہے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے ارے بڑی خوشبوںیں محمد نام ایسا ہے انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہنشاہی ارے خدا سے جا ملاتا گے محمد نام ایسا ہے تیرے نام نے وہ نشا دیا تیرے نام نے وہ نشا دیا مجھے ہائے نشے سے بچا لیا محمد نام ایسا ہے سیدنا و مولانا محمد نام ایسا ہے سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمہ صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد میں اس حوالے سے آخری شیر ہے اس کے بعد قبلہ نے کلام کے حوالے سے مجھے فرمایا ہے اور وہ کلام میں اگر یہ پچھلا پورا سال اگر اپنی ناتخانی کا آپ کے سامنے رکھو بلکہ بیرونی دنیا میں میں جہاں جاتا ہوں یورپ میں انگلینڈ میں امریکہ بھی میرا ٹور تھا تو مجھے پچھلے پورے سال میں میرا خل میں ایک یا دو جگہ پر ایک جگہ پر شاید اس کلام کی فرمائش کی گئی وہ جو بات قبلہ سفدر محسن صاحب نے فرمائی نا جی شہروں میں بھی کم ہوتا ہے ایسا ذوق تو دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اصل کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے انشاءاللہ میں سناتا ہوں آپ کو ذوق آئے گا پتہ چلے گا کہ خاجہ سائی قبلہ حضور کی یہ فرمائش میں کیا روحانیت ہے کتنا مزہ ہے کتنا لطف ہے مصف اللہ ارشاد ہوں اللہ امہ سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد میرے مصطفی میرے مجتبہ میرا آخری شیر ہے اس کلام کا میرے مصطفی میرے مجتبہ اللہ کو یہی نام سب سے پیارا ہے آپ پکاریں گے اللہ کو پیارے لگیں گے مل کر ذرا محبت سے جھومیں اور جتنی اللہ نے پیاری آپ کو آواز دی ہے کہی ہے میرے مصطفی میرے مجتبہ میرے مجتبہ میرے مجتبہ میرے مجتبہ میرے مجتبہ میرے مجتبہ پھر کوئی کوئی پھانی کوئی پانی گر جاہاں دا کوئی پانی گر جاہاں دا اوہ سونا جدر مو کردہ کعبہ اوہ دہر پھیر جاہاں دا میرے مصطفی میرے مجتبہ میرے مجتبہ میرے مجھے تبا پھر اوڈا اوڈا رتبانا کوئی دولے پھر کینائیوں دی ریس کرے جدنوں ویچوں رب بولے میرے مصطفہ میرے مجھے تبا میرے مصطفہ میرے مجھے تبا میرے مصطفہ میرے مجھے تبا میں ایک چھوٹا سا حصہ یہاں ضرور شامل کرنا چاہوں گا کیونکہ پہلی بار یہاں میری حاضری ہے میرے استاد مکرم قبلہ محمد علی زہوری رحمت اللہ علیہ وہ اکثر یہ آقا کے ملاد کے حوالے سے یہ پڑا کرتے تھے ہم ان کی نقل اتارتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو سنیے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بھی آقا کے چہرہ کو اکتک کر یہی کہتی ہوں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے میرے مصطفہ میرے مجھے تبا میرے مصطفہ میرے مجھے تبا میرے آقا کو جب گود میں لے لیا نا پھر کیا ہوا ہوئی دل نو ہوئی دل نو بڑی 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 تسلیئے ہوئی دل نو بڑی تسلیئے جو دو سینے لاکے چلیئے لیے او دنال دیاں جو دائیاں نے جو گی وچھو باہر آیاں نے دائی نال قدم ودھایا ہے اتنے اگوہ سنایا ہے کی سنایا؟ نیحلی ماں حلی ماں حلی ماں حلی ماں کمزور کیویں شاہ زور ہوگی ہوتے تو ٹریاں مول نا جام داسی تینڈی جگتوں وکھری ٹور ہوگئی جو دو دا آد دولایا حضور نو نال سینے نیتو تے ہور دی ہور دی ہور ہوگئی اڑی ایک گلتے دس نیسانوں جو گی وچھو نا باغر آنی ہے نہ ساڑی کوئی سننی ہے نہ اپنی کوئی سنانی ہے پرینی گلتے دس نیڑی ہے کتھو پینی ہے کتھو کھانی ہے دواب آتا ہے نی میں جو گی وچھو نا باغر آنی ہے نہ تاڑی کوئی سننی ہے نہ اپنی کوئی سنانی ہے بس سارا دن ویڑی چھ گھم لینی ہے او جدو میں نو اکھ لگ جاں دی ہے جدو میں نو اکھ لگ جاں دی ہے سرکار دا موچ میں لینی ہے سرکار دا موچ میں لینی ہے سرکار دا موچ میں لینی ہے میرے موستفا میرے مجھے تبا سحسین آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں تو درود ان پہ پڑا کرو واللہ ہمہ صلی علیہ سیدنا و قولانا محمد جو کلام مجھے اللہ ہوتا ہے یا رسول اللہ حق چاری یا اید یا اید یہ کلام یہ تین چار زبانوں میں ہے اور عارفانہ ہے اور عارفانہ کلام کی یہ ضرور شرط ہوتی ہے کہ اس کو عارفانہ مزاج سے ہی سنا جائے بسم اللہ ہم کلام کی جو سننے کا انداز اور ہوتا ہے اس میں عقل اور طرح سے کام کرتی ہے لیکن عارفانہ کلام عارفانہ کلام ہوتا ہے یہ کلام حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد تاہر القادری مددلہ کلعالی میرے قبلہ حضور میں ان کے ساتھ انڈیا گیا تھا تو یہ کلام تاہر القادری ماشاءاللہ یہ کلام انہوں نے مجھے حضرت خاجہ امیر خسرو کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو ایسے گاڑی میں بیٹھے تو مجھے فرمایا پین ہے نوشاہی تو میں نے کہا جی حضور ہے تو یہ مجھے کلام لکھوایا فلوزی لکھوایا اب دو دو اشار مجھے لکھواتے اور کہتے سناو میں سناتا پھر مجھے دو اور شعر اطاف فرما دیتے اور حضرت پھر خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اجمیر شریف وہاں پر یہ کلام جا کر مکمل ہو جاتا ہے اور پھر میں وہاں پر کھڑے ہو کر وہاں پر قوالی کا ذوق ہے سارا میں حضرت خاجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر ان کی توفیق سے کھڑے ہو کر یہ کلام پڑھتا ہوں اور پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ نہیں ہماری تشفی نہیں ہوئی اس کو پھر دوبارہ سنائیں پھر دوبارہ سنائیں تو کلام سنیے آپ یہ عارفانہ ہے اس میں ناعت بھی آ جائے گی سارے مضمون آ جائیں گے لیکن یہ میرا خل میرا اس پہ میری حاضری مکمل ہوگی تو سماعت فرمائیں تشفی نہیں ہوگی تنبات کرو نملاقات کرو تم بات کرو نملاقات کرو بس ایک نجحی میں دل گھات کرو بس ایک نجحی میں دل گھات کرو بس ایک نجحی میں دل گھات کرو اور جو رہا تیرے دیس کو نہ جاں میں ہے ویران جو رہا یہ تیرے دیس کو نہ جاں میں ہے ویران جس روخ بھی گجے جاؤ باغات کرو جس روخ بھی گجے جاؤ باغات کرو سنگیے بات ہم بیٹھے کیوں ہیں کہ بیٹھے بیٹھے سبی سے جس سجائے تیرے کا رہن بیٹھے بیٹھے سبی سے جس سجائے تیرے کا رہن معلوم نہیں کس سے ملاقات کرو معلوم نہیں کس سے ملاقات کرو بہری بار کہ دنیا 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 تیرے مانگت کی بیکار ہے مہاراج دنیا تیرے مانگت کی بیکار ہے مہاراج دنیا 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 تیرے مانگت کی بیکار ہے مہاراج قرآن جس کو بھی تکو تم تو سوگاتے کرو جس کو بھی تکو تم تو سوگاتے کرو میری دنیا تیرے مانگت کی اللہ وقت پھر عطا کرو نو شاید صاحب دنیا تیرے مانگت کی بکار ہے مہاراج دنیا تیرے مانگت کی بکار ہے مہاراج دنیا تیرے یا رسول اللہ دنیا تیرے مانگت کی بکار ہے مہاراج جس کو بیتہ کو تم تو سوگا تیرے جس کو بیتہ کو تم تو سوگا تیرے 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 بات اور بس میں یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ شیر مجھے میرے قبل حضور نے لکھوایا بلکل بندگیوں ہی تھی اندھیرہ تھا اور یہ جیسے یہ مصرہ مجھے دیا اتنا روئے اتنا روئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اب اندھیرہ تھا ہچکی بند گئی اور مجھے بس فرما دیں بیٹے یہی پڑھتے جاؤ ذرا سنیئے کہ رتیہیں میں کھلے رکھتی ہوں اکھییں کے دریچیں رتیہیں میں کھلے رکھتی ہوں اکھییں کے دریچیں کبرات کے جھرنوں سے اک جھات کرو ہو کبرات کے جھرنوں سے اک جھات کرو ہو کرو ہو رتیہیں 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 اکھییں کے دریچیں قبرات کے جرنوں سے ایک جھات کرو قبرات کے جرنوں سے ایک جھات کرو الحمدللہ میں اللہ کا لا خلق شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے سننے والے ملے اچھا ایک شیر میں نے یہ کبھی نہیں پڑا ایسے کوئی چوٹ جب سے یہ کلام مجھے قبل حضور نے لکھوایا میں نے ایک دفعہ پڑا تو یہ کچھ لوگ جو بڑے دنیا دار تھے مادیت پرست تھے وہ حرکت میں آگئے تو میری ان کے ساتھ تھوڑی سے بحث ہوئی تو میں نے کہا بھئی آپ نا جو میں نے پہلے بات کی عارفانہ رنگ میں اگر آپ کے کوئی مرشد پاک ہیں جائیں ان سے عارفانہ رنگ پوچھیں اور سیکھیں پھر سنیں پھر بات سمجھ آئے گی یہ میں پڑھنے لگا ہوں کہ کیا جکھر کیا جکھر کروں میں تیری جادو گری کا کیا جکھر کروں میں تیری جادو گری کا تم جلف کے پیچھاں سے سو ہاتھ کرو تم جلف کے پیچھاں سے سو ہاتھ کرو تم جلف کے پیچھاں سے سو ہاتھ کرو دوشائی صاحب آپ نے ذلف کا ذکر چھیڑا ہے تو میرا اندر تڑپ اٹھا ایک شئر میں آپ کو حدیعہ کرتا ہوں خائز ہیں ہلکہِ ذلف کے قیدی کا خدا ہی حافظ سنیں دیوانے مہنی شریف کے تائیداروں ہلکہِ ذلف کے قیدی کا خدا ہی حافظ یہ ہے وہ قید جس کی کوئی محیاد نہیں ہلکہِ ذلف کے قیدی کا خدا ہی حافظ یہ ہے وہ قید کہ جس کی کوئی محیاد نہیں کہ کیا جکھیر کروں میں تھیری جادو گہری کا تم جلف کے پیچاں سے سو ہاتھ کرو گو تم جلف فکر پیچاں سے سو ہاتھ کرو گو خاجہ سانی یہ جو شیر پڑھنے لگا ہوں توجہ کریں میں حضرت خاجہ غریب نماز کی بھرگاہ سے ٹرین پر بیٹھے ہوئے تھے تو قبل حضور بھی ساتھ تھے ٹرین کے اندر میجورٹی ہندووں کی تھی ہندو اور سکھ تھے میرا نہیں خیال کہ کوئی بس ہمارا ایک کوئی چار پانچ لوگوں کا گروہ تھا بشامول قبل حضور کے باقی سارے ہندو سکھ تھے مجھے فرماتے ہیں بیٹے سناو میں نے سارا کلام سنایا لیکن جب یہ شعر میں نے پڑھا نہ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے ہندووں اور سکھوں کو زارو کتار روتے دیکھا اور یہ تو جو میں نے دیکھا دیکھا دو جرمن عورتیں ادھر بیٹھی ہوئی تھیں اجڑ تھیں ان میں سے ایک کھڑی ہو گئی اپنی سیٹ پر آگے بیٹھی ہوئی تھی وہ قبل حضور کے پاس چل کر آگئی اس نے کہا کہ اب اس نے اپنی لینگویس کے اندر انگلس میں کہا کہ بس اس نے یہ بات کہی لیکن اس کا انداز جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے لیکن اس کا انداز میں در تھا تو قبلہ نے آگے سے پوچھا کہ can you understand that what he is singing کہ یہ گاہ کیا رہا ہے تمہیں سمجھ آ رہی ہے تو یہ اس عورت کا جواب سنیے جو کہ مسلمان نہیں ہے جرمن عورتیں ہیں تو کہتیے no I can't understand that what he is singing but I think which he is singing is not related with this world اللہ اکبر یہ جو گاہ رہا ہے اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پہ تو یعنی ہمارے پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ ایک اللہ نے جس کو محبت کی دولت سے نوادہ ہوتا ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ I think something coming from the skies in my heart and I am feeling relaxation satisfaction تو اس نے کہا یہ سننے کے بعد میں بیٹھی ہوئی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے سینے کے اندر آسمان سے کوئی چیز اتر رہی ہے اور مجھے سکون مل رہا سنیے بھی یہ بات یہ بڑی پیاری ہے میرے آقا کی چشمان مقدس کا اس میں ذکر ہے اور آپ جہاں جہاں جس کی وابستگی ہے آپ کے شیخ آپ کے مرشد کریم کی چشمان مقدس عارفانہ کلام ہے نا سنیے کہ تلوہار کی تلوہار کی ہاجتے ہو بلا تم کو تو کیوں کہے تلوہار کی ہاجتے ہو بلا تم کو تو کیوں کہے نینے کی کنکھی یا سے نینے کی کنکھی یا سے جگ مات کرو ہو نینے کی کنکھی یا سے جگ مات کرو ہو نینے کی کنکھی یا سے جگ مات کرو ہو کچھ سمجھنا اوے لوکانو اقاد نال شہید کریں کچھ سمجھنا اوے لوکانو اقاد نال شہید کریں جتھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں کوئی خالی جاندہ اللہ حکم تلوار کی ہاجتے ہو بلا تم کو تو کیوں کہ نینے کی کنکھی یا سے جگ مات کرو کرو اور کتنے کتنے ہی لگے کھر تھے سا جاں تیرے مانگتے کتنے کتنے ہی لگے پھرتے ہیں سا جاں تیرے مانگتے جس پہ جس پہ بجیہ آئے نواجات کتنے ہی لگے مانگتے کتنے ہی لگے کہ آپ کو کھلاتے اور دیتے رہتے ہیں سنیں گے بات مانگتے کہ جو نہیست تی تکنے سے تیرے ہو گئی ہستی جو نہیست تھی تکنے سے تیرے ہو گئی ہستی گئی ہستی گر نجیر ہٹا لو تو خیامات کرو گو گر نجیر ہٹا لو تو خیامات کرو گو مانگتے میں فرمایا سننے والا ہے ایک عاشق کی ایک درد والے کی ایک تڑپ والے کی ہوق سنیئے کہ کہ رت پریہ میں رت پریہ میں کہ دردان کی کبو بھی تھے چکی تھا ہے رت پریہ میں کہ دردان کی کبو بھی تھے چکی تھا ہے اس اجڑی نگریہ میں کیا بات کرو گو اس بہری نگریہ میں کیا بات کرو گو تم بات کرو نہ ملاقات کرو بس ایک نجیہ میں دل دھا ہات کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات جاتا ہے اللہ اللہ کیا عشق و محبت کی واردات تھی اس پورے کلام میں بڑی آنکھوں کو نمی نصیب ہوئی حقیقتاً یہی کلام کی کمائی ہوا کرتے ہیں جس مقصد پہ پہنچانے والا آپ کو پہنچانا چاہے اور آپ کا قلب و روح وہاں پہنچے تو سمجھیں آپ کو گوھر مراد میں لگے نوشائی صاحب سلامت رکھئے اللہ آپ کو سلامت رکھے حضور شیخ الاسلام جنابِ ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتم علالیہ خاجہ سائی موجود ہیں علم اور فضل کی دنیا پر جتنے احسان قبلہ شیخ الاسلام کے ہیں عیدِ حاضر میں کم کم لوگوں کے ہاں کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی اپنی بحث ہے یہ اس کی اپنی دلیل ہے اس کی اپنی عقل ہے ہم اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کرتے جتنا کام اس مردِ میدان سے اللہ نے اس پوری صدی میں لیا ہے مونی کا ایسا